اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو ٹھیک ٹھیک ہو میں امید کرتا ہوں میرے چاہنے والے جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت اور خوش اور کرم کے ساتھ ہوں گے تو آج ایک اور کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے ملہ نصر الدین کے کرنامے جو بہت تیزہ بردست اور حسمک کہانی ہے تو پلیز اس کو مکمل سنیے گا پلیز تو پھر چلیے دوستوں کہانی کا بقائدگی سے آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں آپ نے ملہ نصر الدین کا نام یقینا سنا ہوگا اور ان کے کرنامے بھی پڑے ہوں گے وہ بڑے حسمک اور ذہین بھی تھے ملہ بچپن سے ہی شرارتی تھے مگر ان کی شرارتیں بڑی سلکی ہوئی تھی ملہ کی جب شادی ہو رہی تھی انہیں بڑے تمام سے دھلا بنا کر جب گھوڑے پر بٹھایا تو وہ آن سے فرار ہو گیا سب بڑاتی پریشان ہو گئے کوئی دو گھنٹے بعد واپس تشریف لائے بڑاتیوں نے پوچھا کہ وہ فرار کیوں ہو گئے تھے اس پر ملہ نے مسومیت سے کہا یہ دلہے کے لیے آخری موقع ہوتا ہے مگر میں اس خیال سے گیا کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ بکھے رہیں گے سب ہی بڑاتی مسکرانے لگے ایک بار ملہ اپنے سسرال گئے ان کی ساس مخترمہ خود کو بہت چلاک سمجھتی تھی اس نے ملہ سے کہا بیٹا آپ قدوس صرف کھاؤ گے یا بھندی مبارک پکا لوں یا پالک پاک پکا لوں اس پر ملہ نے مسکن سی صورت بنا کر کہا میں گناہگار بندہ ہوں اور میرا وضو بھی نہیں جو ان مقدس سبزیوں کا نام بھی لوں آپ کوئی بدماش نافرمان آوارا مرغا پکائیں اس پر ان کی ساس اپنا سامو لے کر رہے گئی مجبورا انہیں مرغا پکانا پڑا ملہ ایک بار اپنی زوجہ مخترمہ کے ساتھ سفر میں تھے ان کی زوجہ نے کہا ملہ جی بہت پیاس لگی ہے کوئی اچھا سا مسروہ بھی پلا دیں گدے پر سوار ملہ نے کہا اگلی سر آئیں گی تو تمہیں بھونا ہوا مرغا املی والی چتنی لیمن والا سلاد اور تھنڈے اور بہترین مسروہ بھی پلاوں گا اس پر ان کی زوجہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا وَحْ مَلَا جی بھونا ہوا مرغا چتنی اور املی کا سن کر موں میں پانی بھر آیا ملہ نے کہا بس اسی پانی سے کام چلا لو گھر جا کر پانی پییں گے ایک بار ملہ کسی عزیز کی شادی میں مت غور تھے وہاں مرغے مسلم بھونے ہوئے بکرے اور انوا اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے ملہ کے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرمائے تھے جب بھونا ہوا بکرہ ان کے آگے آیا تو مولوی صاحب نے بہانے سے پرات کو گھوما کر بکرے کی ٹانگو والی سائیڈ اپنے طرف کر لی ملہ اس کی چلا کی بھام گئے انہوں نے اچانک مولوی صاحب سے کہا وہ صاحب کون ہیں جب مولوی صاحب کا دھیان ادھر ہوا تو پرات کا روح بدل دیا جب مولوی صاحب کا دھیان پرات کی طرف پڑا انہوں نے ملہ سے کہا ذرا پانی پکڑانا ساتھ ہی پرات کا روح بدل دیا ملہ نے جب یہ دیکھا تو بلند آواز سے بولے اوہے مولوی صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہو اور آپ کے علم میں نہیں کہ بکرے کی ٹانگیں کعبہ شریف کو ہو رہی ہے جس سے ہم سب گناہگار ہو رہے ہیں اگر ٹانگیں میری طرف ہوں تو ہم سب گناہ سے بج سکتے ہیں اب مولوی صاحب دیکھنے کے قابل نہیں تھے ملہ مزے مزے سے ران کو کھا رہے تھے جبکہ مولوی صاحب گردن پسلیاں کھانے پر مجبور تھے بادشاہ کی سرگرہ تھی اس نے بہت سخافت کی ملہ چونکہ بادشاہ کے چہیتے تھے انہیں بھی ہزاروں دینار ملے کسی نے ملہ سے کہا کہ صدقہ واخرات کرنے سے عمر میں برکت رہتی تندرستی اور صحت رہتی آپ بھی غریبوں کی خزمت کریں بات ملہ کی سمجھ میں آگئی انہوں نے ایک کھوان خرید کر وقف کرنے کا ارادہ کر لیا کھوان ایک یہودی کی ملکیت تھی پہلے تو یہودی نے کھوان بیچ دیا پھر مزید پیسوں کے لئے بیمان ہو گیا اس کا خیال تھا کہ وہ ملہ سے مزید پیسے اٹھا سکتا ہے بس اس نے بادشاہ کے ہاں مقدمہ درج کروا دیا ہے کہ ملہ نے کھوان خریدہ ہے پانی نہیں اس لئے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا بادشاہ نے ملہ کو طلب کر لیا اور مقدمے کا بتایا ملہ نے سوچ بیچار کے بعد کہا جی ہاں میں نے کھوان خریدہ ہے پانی نہیں آپ یہودی کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نکال لے ورنہ ہر دن کے حساب سے ہر جانا ادا کرے بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ پانچ دن کے اندر اندر کھویں سے پانی نکالے ورنہ ہر جانے کے لئے تیار ہو جائے اب یہودی بہت سٹیٹیا اس نے ہر جانا دیگر ملہ سے معافی مانگی ملہ نے وہ رقم بھی خیرات کر دی غریب لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر ملہ کو دعا دی تو دوستو یہ تھے ملہ نصر الدین کے کرنامیں تو آپ کو اس کے کرنامیں کس طرح لگے ہیں اگر اچھے لگے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کا محزید ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے موسیقی